اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ٹاپک ہے مایکرو میٹر سکریو گیج مایکرو میٹر سکریو گیج بھی یہ ایک میرنگ انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کا ڈائی میٹر فائنڈ کر سکتے ہیں اور جس طرح ہمارے پاس ورنیر کیلی پر ہے وہ بھی ہم کسی چیز کی لینٹ یا ڈائی میٹر کو فائنڈ کرتے ہیں تو اس طرح مایکرو میٹر سکریو گیج بھی ڈائی میٹر یا کسی باڈی کی لینٹ کو میرنگ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ان میلی میٹر یہ ہمارے پاس جو مایکرو میٹر سکریو گیج ہے یہ ایک میلی میٹر کے ہنڈرڈ جو سمہ پارٹس ہے اس کے کو بھی میر کر سکتا ہے ایک میلی میٹر کو آپ ہنڈرڈ ایکول پارٹس میں اگر ڈیوائٹ کر دیں تو یہ اس کے ایک حصے کو بھی میر کر سکتا ہے یہ مایکرو میٹر سکریو گیج ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو اس کے کچھ پارٹس ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے جو پارٹس ہیں لائک ورنیر کیلی پر اس کی بھی ہمارے پاس دو ریڈنگز ہوتی ہیں دو سکیلز ہوتے ہیں ایک جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ہے مین سکیل ریڈنگ یا جس کو لینئر سکیل ریڈنگ کہتے ہیں یہ زیرو فائف یہ توڑا سا میس ہے فائف اور اسی طرح یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ریڈنگز یہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے اس کو ہم سرکولر سکیل ریڈنگ کہا جاتا ہے اسی طرح یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مایکرو میٹر سکیل گیج کا فریم ہے اور اس میں یہ جو ہے نا یہ جو لینئر یا مین سکیل یہ فکس ہوتا ہے جبکہ سرکولر سکیل جو ہے وہ اس کے اوپر سرکولیٹ کرتا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو اس مایکرو میٹر سکیل گیج کا ایک پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپینڈل یہ موف کرتا ہے جبکہ اس کے اندر آپ کو ایک حصہ نظر آ رہا ہوگا انوین اس کو کہا جاتا ہے اور یہ فکس ہے اسی بارڈی کسی بھی آبجٹ کا جس کا ڈائیو میٹر فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہم یہیں پر رکھتے ہیں اس طرح یہاں یہ جگہ جو ہے اس کو ہم تھمبل کہا جاتا ہے اور یہ ریچٹ ہے تو اب ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا اس کے پارٹس کو یہ مائکرو میٹر سکیل گیج ٹوئنٹی فائیو میلی میٹر تک کسی بھی چیز کی میجرمنٹ کر سکتا ہے اس کو میں کھول کر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ اس میں یہ ٹوئنٹی اور یہ ٹوئنٹی فائف یہ دیکھیں ٹوئنٹی فائف اس کے بعد آپ کو لائنز نظر نہیں آئیں گی تو یہ جو ہے آپ کے پاس مائکرو میٹر سکیل گیج ٹوئنٹی فائیو میلی میٹر تک کسی بھی چیز کی میجرمنٹ کر سکتا ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے لیسٹ کاؤنٹ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 0.01 میلی میٹر کا ہوتا ہے یہ کم سے کم ویلیو جو یہ میر کر سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اس طرح مائکرو میٹر سکیل گیج کے ٹاپک میں آپ لوگوں نے پیچ آف پیچ کا لفظ پڑھا ہوگا اس میں جو لائنز آپ کو اوپر نظر آتی ہیں اس کی یہ تھوڑی سی جو میس ہیں یہاں پر نیچے بھی جو لائنز ہوتی ہیں ایک میلی میٹر اور دوسرے میلی میٹر کے درمیان میں ہاف میں 0.5 کا فرق ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پر نیچے ہوتا ہے یہ جو نائے ہمارے پاس مائکرو میٹر سکیل گیج ہیں یہ میرے پاس آویلیبل یہ ہی تھا ابھی تو میں نے یہ اٹھایا ہے اس میں جب یہ دیکھیں یہ ہم جب یہ اس لائن کو ہم کہتے ہیں ڈاٹم لائن یہ جو آپ کو لینئر سکیل یا مین سکیل میں آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہوگی یہ لائن اس کو بیس لائن بھی کہتے ہیں یا ڈاٹم لائن کہتے ہیں تو یہ جو سرکولر سکیل ہے یہ جب ہم دیکھتے ہیں ڈاٹم لائن میں یہ جہاں سے اگر میں شروع کرتا ہوں یہ جس طرح آپ کو سامنے نائنٹی نظر آ رہا ہے تو یہ یہ میں اس کو گھوما لیتا ہوں اور یہ دوبارہ اگر میں پیچھے کی طرف آؤں یہ نائنٹی یا جس طرح یہ ٹین ہے اور یہ ٹین تو میں یہ دوبارہ ٹین پر آتا ہوں جب یہ پورا گھوم کر پھر اس ڈاٹم لائن کے اوپر ٹین پر آئے گا تو میں یہ کہوں گا اس کو پیچ پیچ آف جس کیلی پر جو آپ کے پاس سکریو گیج ہے تو پیچ آف سکریو اس کو کہا جاتا ہے جو پیچ آف سکریو ہے وہ ایکول ٹو پوائنٹ فائیو 0.5 کے ایکول ہوتی ہے تو اب ہم ہمارے پاس یہ ایک سکریو ٹائپ ہے یہ اس کی میں میرمنٹ کرتا ہوں اس کا ڈائیومیٹر میں فائنٹ کر کر جی اس کو میں نے جو ہے اس کو اس کے اندر فیٹ کیا ہے یہ جو ہے اس کو فیٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر اب ہم نے اس کی جو مین سکیل ریڈنگ دیکھنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو یہ تین لائنز نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں 1 0 یہ تو 0 ہے یہ 1 یہ 2 اور یہ 3 تو اس طرح آپ یہ کہیں گے کہ اس کی جو مین سکیل ریڈنگ ہے وہ 3 ایم ایم ہے جبکہ اس ڈائٹم لائن کے سامنے ہم دیکھیں گے کہ کیا پڑا ہوا ہے یہاں دیکھیں ڈائٹم لائن کے سامنے یہ نیچے ہے 40 اور اوپر ہے 50 یہ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 40 کی ہے یہ بیچ میں یہ ہو جائے گا 45 اور یہ 50 کی ہے تو اس طرح یہ 45 اور یہ لائن جو ہے 45 سے 1 میلی میٹر اباب ہے تو یہ بن جائے گی 46 اس 46 کو یہ سرکولر سکیل ریڈنگ کہیں گے یہ جو سرکولر سکیل ریڈنگ ہوگی 46 اس کو آپ لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائٹ کریں گے 0.01 سے جب 0.01 سے آپ ملٹیپلائٹ کریں گے 46 کو تو آپ کے پاس ریزلٹ آ جانا ہے 0.46 جسے آپ ایڈ کر لیں گے اس کی مین سکیل ریڈنگ جو 3 ایم ایم تھی تو 3 ایم ایم 3 پلس 0.46 تو یہ 3.46 بن جائے گا اس میں یہ جو ڈاٹم لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے بھی لائنز ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں پر نہیں مل رہی جو 0.5 کی ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو 3 لائنز نظر آ رہی ہیں دوسری 0.5 کی یہاں نیچے لائنز ہیں لیکن یہاں پر لائنز موجود نہیں ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس نظر آتی 3.5 بھی ہو سکتا ہے جو اگر آپ کو نیچے لائنز نظر آ جاتی ہے تو اس طرح ہم صرف اوپر والی لائنز کو کاؤنٹ کریں گے 3 ایم ایم تو یہ ہمارے پاس 3 پلس 0.46 اس کی سرکلر سکیر ریڈنگ تو اس طرح 3.46 میلی میٹر یہ اس آبزکٹ کی جو ڈائی میٹر ہوگا جو اس کی موٹائی ہوگی وہ اس کا ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح مایکرو میٹر سکریو گیٹس کی مدد سے آپ کسی اور چیز کو بھی میر کر سکتے ہیں طریقے کار یہی ہوگا آپ یہی میتھڈ ایڈاپٹ کریں گے یہی ڈاٹم لائن کے سامنے جو آپ کے پاس ریڈنگ آئے گی وہ سرکلر سکیر ریڈنگ ہوگی جسے آپ لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائٹ کریں گے اور یہ آبزکٹ رکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر جو لینئر سکیل کی جتنی بھی لائنز نظر آئیں گی اوپر جو لائنز نظر آئیں گی وہ 1, 2, 3, 4 میلی میٹر میں ہوں گی اور جو نیچے والی ہوں گی وہ ان دو لائنز کے بیچ میں ہوتی ہیں میں 0.5 کا ڈسٹنس ہوتا ہے تو وہ آپ 3.5 یہ میرے پاس جو مایکرو میٹر سکیل گیج موجود ہے اس میں کوئی لائن موجود نہیں ہے ویسے جو ابھی ہمارے پاس لیٹسٹ جو مایکرو میٹر سکیل گیج ہیں ان میں ہمارے پاس یہاں پر لائنز موجود ہیں تو اس میں ہم اس کی مزید ایکوریٹ ویلیو فائنٹ کی جا سکتی ہے تو یہ آپ کے پاس مایکرو میٹر سکیل گیج ہے اور اس پہنی ریوتر ہے